اسلام علیکم ناظرین میں ہوں دل نواز آپ دیکھ رہے ہیں ادھر انفو ٹی وی یوٹیوب چینل ناظرین آج ڈیٹ ہے نو فروری دو ہزار اکیس اور ٹی ایل پی کے حکومت کے ساتھ معیدے کی جو آخری تاریخ ہے وہ ہے اکیس فروری دو ہزار اکیس اگر آج کے حساب سے دیکھیں تو سات دن باقی رہ گئے ہیں حکومت کے اور ٹی ایل پی کے جو معیدہ تھا اس میں کال ایک میٹنگ ہوئی ہے پاکستان کے جو علماء ہیں جو مشاہد ہیں ان کی وزیراعظم عمران خان کے ساتھ اور عمران خان نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا ہے وہ جواب کیا دیا ہے ڈسکاس کروں گا آج کی اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے ٹی ایل پی کے ناظرین سے اور دیگر ناظرین جو اس وقت میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا تک کہ آپ میرے چینل پہ آئے ہیں آپ کا شکریہ مربانی فرما کر ویڈیو کے نیچے سرکلر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن دبا دیں تاکہ اس کے بعد بھی ہماری آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے شکریہ ناظرین گزشتہ دن عمران خان کے ساتھ پاکستان کے علماء اکرام اور مشاہہ اکرام سے ایک میٹنگ ہوئی ہے جو وزیراعظم آؤس میں منقض کی گئی اس میں عمران خان نے جس وقت خطاب کرتے ہوئے علماء سے کہا کہ ہم اور طریقے لبیق پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو ہم ایک پیج پہ ہیں طریقے لبیق کا بھی وہی موقف ہے اور ہم بھی اسی موقف کی تاقید کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقے دو جہان اور ختم نبوت کے ہم بھی پیردار ہیں اور طریقے لبیق بھی پیردار ہے جس وقت سے میں نے اقتدار سمالا اس وقت سے OIC اور اقوام متحدہ میں میں نے اس بات کو بلاند کیا کہ مسلمانوں کو جس وقت ہمارے آقے دو جہاں پہ کوئی بات کی جائے کوئی توہین امیز خاکے بنایا جائیں یا کسی قسم کی بھی کوئی ہلکی سی بھی ایسی بات جو دل پہ ناگواہ گزرتی ہو وہ کی جائے تو مسلمانوں کو ان الفاظ سے بہت بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے انہوں نے مزید یہ کہا مشایق سے بات کرتے ہوئے کہ طریقے لبیق پاکستان اور ہم ایک پلیٹ فارم پہ ہیں اور انشاءاللہ ایک پلیٹ فارم پہ رہیں گے نظرین یہی تھی میری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لے گی تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجھود گئن ٹھیکا بٹن دبا دیں تاکہ اس کے بعد بھی میری آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے مجھے دیں نیکسٹ ویڈیو تک اجازت اللہ حافظ اللہ نکہ بان